وَاللَّهِ مَا تَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتْ موٹی سی بات ہے کیا صحابہ کا حق کرتا اولیاء کی برکت سے برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بھی جندر سوادہ فرمالیا اگر ایک ساتھ اولیاء کی صحبت اختیار کرلیتا ہے فرمتگار کی رحمت سے وہ محرم نہیں رہتا ہم اگر اولیاء کی صحبت اختیار کریں گے تو ہم اللہ کی رحمت سے کیسے کار رباری اور یہاں یہاں ایک سیر میں عظیم عظیم لکھا لکھا فرمایا گیا گیا کہ قرآن پاک میں ہے کہ بھئی غار کے اندر در اصحابی کہاں کہاں پہ ہیں اور گبتہ ان کے دام میں نے اس کے دروازے سے ہاں خلائے سے خلائے گٹھا ہے اب سوچنے کی بات ہے اولیاء اللہ موجود ہیں دروازے پر گبتہ ہاں خلائے گٹھا ہے وہ گبتہ اللہ کی رحمتوں سے محرم نہیں ہوتا اے انسان جب تو اللہ کے در پر ہاتھ کھلائے گا تو ہم اللہ کے در پر ہاتھ کھلائیں اور اللہ سے اللہ ہی کم آگا کریں جناسی جہاں سچے کی بات تھی وہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تین وہ ہے اور چوتھا ان کا کتہ ہے لیکن جب مومنوں کی بات کی اللہ پر ہاتھ کہ اگر تین ہوگے تو چوتھا چوتھا ان کا فرق دیکھئے سبحان اللہ کہ کیسے ہیں کہ یہ وہ تین ہے ان سے اور چوتھا ان کا ارے ان سے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تین ہوتے چوتھا 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 لیکن مومن تو اپنی شان دیکھ اللہ تعالی تیرے بارے میں سماتے ہیں کہ اگر تم فرق دین ہوگے تو چوتھا چوتھا کون ہوگا چوتھا پرورتگار ہوگا ہماری کامی جو یقینی ہے اللہ تعالی تیرے بارے میں گرب نصیم ہو جائے اس لئے ہمیں اللہ تعالی تکتر کرنا چاہیے اور اللہ تعالی تکتر کرنا چاہیے یہ بڑی نعمت ہے